السلام علیکم میں ہوں فیصل تارڈ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ اس حکومت کے پاس وقت کم رہتا جا رہا ہے اور حکومت کے لیے خبریں اچھی نہیں ہیں پی ٹی آئی نے قومی اسمبلی سے استیفے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پگتونخواہ اسمبلی تعلیل کرنے کی تیاری بھی کر لی ہے قاضی صاحب کو کچھ ایسے جھٹکے لگے ہیں جس کی وجہ سے قاضی کے کانوں سے دھوانی کر رہا ہے اور آج نواز شریف صاحب نے بھی اپنا سارا بگز نکال کے باہر پھینک دیا ہے اور بڑے لمبے عرصے کے بعد قوم کو نواز شریف کا دیدار ہوا ہے سب سے پہلے جی قاضی صاحب قاضی صاحب کو سرپرائز ملے دو سرپرائز ملے ایک تریسے ٹیک کی نظر سانی اپیل اور دوسرا یہ جو پی ٹی آئی کو مقصود نچستے دے دی گئی ہیں اس حوالے سے نظر سانی اپیل تحریری فیصلہ ابھی تک آیا نہیں ہے اور اس سے پہلے ہی نظر سانی اپیل فائل ہو جاتی ہے نمبر لگ جاتا ہے اور تو اور قاضی صاحب بلا لیتے ہیں کمیٹی کو آؤ بہچ بناتے ہیں آؤ بہچ بناتے ہیں لیکن قاضی کو جہاں وہاں پہ جھٹکا لگا کہ جسٹس منیب اور جسٹس مرسور علی شاہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی جان ابھی تحریری فیصلہ نہیں آیا سبر کریں ایسے جو ہے نا وہ نظر سانی اپیل نہیں لگ سکتی آج جو کچھ ججز کے درمیان گفتگو ہوئی ہے نا اور اس حوالے سے قاضی صاحب نے تحریری طور پہ اب جو ہے نا ان کے جو شکوے تھے وہ سم نے وہ لے کے آئے ہیں کہ اس طرح میرا یہ موقف تھا میرے دو دوستوں کا یہ موقف تھا قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نظر سانی اپیل میں لگانا چاہ رہا تھا لیکن ہمارے جو دو معزز دوست ہیں جسس مونیب اور جسس مرسور علی شاہ انہوں نے کر دیا انکار وہ کہتے ہیں ایک تو تحریری فیصلہ نہیں آیا اور میں نے کہا ہے کہ اب تحریری فیصلہ تو آپ لوگوں نے لکھنا ہے نا یہ جو آٹھ ججز ہیں آپ لوگوں نے لکھنا ہے نا تو جلدی سے لکھیں نا اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کیونکہ پندرہ جولائی سے چھوٹیاں شروع ہو چکی ہیں سپریم کورٹ کی اور چھوٹیوں کے اندر تو کوئی ایسا میٹر جو ہے وہ نہیں سنا جا سکتا یا تیرا رکنی ایک بڑا بینچ بیٹھے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ وہ جو دو جسس ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی بڑا بینچ نہیں ہوگا کوئی چھوٹا بینچ نہیں ہوگا تیرا رکنی بینچ اور سیم وہی والا ہی نظر سانی اپیل بھی سنے گا تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ جی اب چھوٹیوں کے بعد ستمبر کا جو دوسرا اپیل ہوگا نا اس کے بعد جو ہے وہ نظر سانی اپیل لگ سکتی ہے اس سے پہلے پہلے نہیں لگ سکتی ہے اب قاضی صاحب کے ذرا الفاظ سنیے بیسے تو انہوں نے بڑا لمبا چھوڑا لکھا ہے لیکن قاضی صاحب نے کہا کہ فوری طور پر نظر سانی کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ ناانصافی ہوگی نظر سانی کے لیے ضروری ہو تو چھوٹیاں بھی مرسوک ہونی چاہیے سبحان اللہ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ فوری طور پر نظر سانی جو ہے وہ مقرر نہ کی گئی تو یہ ناانصافی ہو جائے گی یہ ظلم ہو جائے گا آئین ٹوٹ جائے گا بنیادی انسانی حقوق کی دجیاں اڑ جائیں گی پھر اس کے لیے چاہے چھوٹیاں مرسوک کرنی پڑے ججو چھوٹیاں مرسوک کر دو اور قاضی صاحب نے یہاں تک لکھ دیا کہ یہ جو آرام ہے نا یہ جو آرام ہے یہ ججز جو چھوٹیاں گزارنا چاہتے ہیں آرام کرنا چاہتے ہیں یہ قوم کے بنیادی حقوق سے بڑا نہیں ہے لہذا ججز اپنا آرام اور سکون برباد کریں اس کو قربان کریں اور فوری طور پر تیرہ رکنی جو ہے جو بینچ ہے وہ کیس سنے مقصود سیٹوں کی نظر سانی کا اچھا قاضی صاحب نے کہا یہ ناانصافی ہوگا ہوگی بنیادی انسانی حقوق کی خلاف وردی ہوگی اور یہ بڑا بڑا ظلم ہو جائے گا چھوٹیاں بھی مرسوک کرنی پڑتی ہیں تو کرو چھوٹیاں مرسوک بندہ بوچھے ہیں سب سے بڑا پاکستان کا کیس آرٹ فوری کو جو فراڈ الیکشن ہوا وہ تو آج تک نہیں لگا بینچ کے اندر بھی بار بار کہا گیا کہ آرٹ فوری کا الیکشن آرٹ فوری کیا جیسے جیسے اتر اندر نے کہا اس پر سو موٹو لینے چاہیے پھر انہوں نے کہا کہ اس وقت سب سے بڑی جو ہمارے سامنے درخواست پڑی ہوئی ہے درخواست لگنی چاہیے عمران خان کا کوئی کیس نہیں لگتا لیول پلینگ فیلڈ اس سے پہلے اس سے پہلے بلے والیا چھوڑ دے یہ ساری چیزیں چھوڑ دے جو بے شمار نو مئی کے حوالے سے کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں وہ آج تک سپریم کورٹ کے اندر نہیں لگے چھوڑ دے آٹھ مئی کو آٹھ فوری کو باقی ساری چیزوں کو انسانی حقوق کے معاملات کو وہ جو اسی پچاسی لوگ فوجی حراست کے اندر ہیں جن کو بیڑیاں لگا کے ہتھ کڑیاں لگا کے گھر والوں سے ملاقات کروائی جاتی ہے وہ بھی کبھی کبھا ہے جن کے ساتھ دشتگردوں سے بھی برا سلوک کیا جا رہا ہے شاید ان سے اچھا کل بہش یادی برہ رہا ہو تو اس معاملے پر تو پچھلے ایک سال سے وہ معاملہ لٹکا ہوا ہے کبھی وہ کیس لگتا ہے تو کبھی چار چار مہینے تک جو ہے وہ بیچ ٹوٹ جاتا ہے تو وہاں پر نائنصافی نہیں ہے آٹھ فروری کا الیکشن والا کیس نائنصافی نہیں ہے نو مہی والے جو مظالم ہیں وہ نائنصافی نہیں ہے لیکن قاضی صاحب کہتے ہیں یہ والا جو اکسٹینشن والا کیس ہے نا یہ نہ لگا تو بہت بڑی نائنصافی ہو جائے گی ججو اٹھو چھوٹیاں منسوک کرو اور میں حکم دیتا ہوں کہ دس دن کے اندر اندر یہ لگنا چاہیے یہ ہے قاضی صاحب کی منافقت اور بوگز یعنی اتنا بھی کسی جج کو بے نکاب نہیں ہونا چاہیے کہ وہ خلقریب پارٹی بان جائے یہ ایک طرف پھر قوم کے پیارے لیڈر نواز شریف نے بھی آج ناپ سارا وہ اپنے اندر کا جو بحاظ تھا نا وہ باہر نکالا نواز شریف نے آج جو ہے وہ گفتگو کی جس کے اندر انہوں نے کہا کہ ایک شخص سڑک پر چلتا جا رہا تھا عدالت نے اسے بلا کے کہا کہ آؤ تمہیں انصاف دیتے ہیں یعنی پی ٹی آئی کو ایسے ہی مفت میں انصاف جو ہے وہ دے دیا گیا ہے ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا ملک برباد ہو رہا ہے آج جو بجلی کے بل آ رہے ہیں وہ لوگوں کے برداش سے باہر ہیں بندہ پوچھے جو عدیالہ جیل کے اندر بیٹھا ہوا عمدان خان ہے اس کی حکومت ہے یعنی ہر چیز کسی پہ تھوپ دو ایسے کوئی بے شرم لوگ ہیں ہر چیز کسی پہ تھوپ دو بل جو ہے ناقابل برداشت ہو چکی ہے میرے دور کے اندر ہم نے ہندیرے ختم کر دیئے تھے یہ کس کا دور ہے بیٹی آپ کی وزریان لگے بھی آئے اور ایسی سستی اور نیچر کرتا آج کی یا پنجاب حکومت نے مریم نواز نے انتہائی یعنی یہ میں اس لیے نہیں کہ مجھے کوئی اختلاف ہے عیسیٰ کھومت سے یا پنجاب حکومت سے جنرل بات کر رہا کہ انہوں نے سنم جعوید کے حق میں جو فیصلہ آیا تھا اسلامباد ہائی کورٹ سے ان کو رہا کیا جائے گرفتار نہ کیا جائے اٹانی جنرل نے یقین دہنی بھی کروائی تھی مریم نواز کے اندر کا بغز تھنڈان ہوا مریم نواز نے سنم جعوید کو جو وہاں سے رہا کیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے فیصلہ آیا اس کو سپریم کورٹ کے اندر چیلنج کرنے کا فیصلہ کر دیا بندہ پوچھے تم سابق وزیراعظم کے جو تین دفعہ وزیراعظم رہ چکا اس کی بیٹی ہے تم جو ہے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور ایسا بڑا صوبہ بارہ کروڑ کی عبادی والا جس جتنا کوئی آدھا یورپ آدھا یورپ کی شاید عبادی جو ہے وہ پنجاب جتنی اس کی تم وزیراعلا ہو اور حرکتیں دیکھو سنم جوا جاوید کیوں کون ہے جی سنم جاوید ایک عام سی کارکن پی ٹی آئی کی نہ کبھی زندگی میں ایڈاکشن لڑا نہ ہیم پی اے نہ ہیم میں نے اس کے خلاف وقت کی وزیراعلا سپریم کورٹ جا رہی ہے ترجیحات چیک کریں اور پھر اپنا لیول چیک کریں یا تو سنم جاوید کا لیول اوپر کر رہے ہیں یا اپنے آپ کو انتہائی نیچے گرا رہی ہے تو لہٰذا وہ اوپر سے جو ہے باؤ جی وہ کہہے بجلی کے بل لوگوں کی برداج سے باہر ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے ساتھ ہمارے دور کے اندر بجلی اور یہ کس کا دور ہے پھر کہتا ہوں یعنی ایسے تماشبین لوگوں کو بے وکوس ہمجھتے ہیں پھر جی اکے وہ لوگوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے عدالتیں جو ہے وہ ظلم کر رہی ہیں عدالتوں نے یہ سلسلہ جو ہے وہ بند نہ کیا تھا ملک جو ہے نا وہ تباہ خڑے لائن لگ جائے گا تباہ ہو جائے گا لیکن ملک کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جارہا ترقی کرتا ہوں ملک گڑے میں گرا دیا فیصلے دینے والوں کو اب بھی سوچنا ہوگا عوام کی پرواہ کریں ریلیف کے لیے جو بھی کرنا پڑتا ہے کریں یعنی یہ یعنی ایک طرف قاضی یعنی ایک محاق ایک بڑی تماشا اور اوپر سے یہ کٹو پھر جناب مولانا فضل رحمان نے آج پریس کانفرنس کی ہے اسمبلی سے استیفے دینے کے لیے بھی تیار ہیں اور وہ کی پی کے کی اسمبلی تعلیل کرنے کے لیے بھی تیار ہیں یعنی وہ تیار ہیں اور اب پی ٹی آئی اور جی ایو آئی ایف اے کے ساتھ مذاکرات اور ساری معاملات کو آگے چلانے کے لیے بھی کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے اور کامران مرتضی جی ایف اے کے کمیٹی میں ہیں مولانا لطف الرحمان ہیں فضل گفور ہیں اسلم گوری ہیں مولانا امجد شامل ہیں جو جو ہے فضل رحمان کے بحاف پہ پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات اور ساری لاحی عمل ہیں جو آگے بڑھائیں گے اور فضل رحمان نے کہا ہے کہ مارش اللہ اور احمد جنسی سے اب کام نہیں چلے گا حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیشی پر نظر سانی کرے ایسے ملک نہیں چلے گا بنگال کی طرح اب دو صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس راستے پہ چل رہے ہیں وہاں منزل نہیں ہے لہذا بڑی خبر یہ ہے کہ ایک تو فضل رحمان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو مذاکرات اور اتحاد ہے وہ جو ہے وہ اب قریب سے قریب ہوتا جا رہا ہے اور پھر کسی وقت بھی قومی اسمبلی سے استیفہ دل کے جا سکتے ہیں اور ضرورت پڑھنے پر کے پی کے کی اسمبلی بھی تعلیل کی جا سکتی ہے اس بات کا آج پی ٹی آئی کے بحاف پہ فضل ایمان نے یہ اعلان کر دیا ہے تو یہ اس وقت سچویشن چل رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے پورا نظام گڑے میں گرتا جا رہا ہے پاکستان سندہ بھال